اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً پا وقتاً آپ کے لیے اس چینل کو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقتاً ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین اور آم حادی صحت میں ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج جو مسئلہ میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ سے مرد حضرات کا مسئلہ ہے اور وہ ہے مردانہ بانشپن مردانہ بانشپن کی ایک قسم ایزوس فرمیاں قیلاتی ہے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایزوس فرمیاں مردانہ بانشپن کی کون سی قسم ہے اس کے اسباب اور علاج کیا ہے ایزوس فرمیاں معاشرے کے ایک بڑھتا ہوا مرز ہے اور بولادی کی ایک اہم وجہ ہے ہمارے معاشرے میں بانشپن کا مرز عرطوں میں تصور کیا جاتا ہے جبکہ یہ دلست نہیں ہے بانچپن مردوں اور عورتوں دونوں میں پائے جاتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی ایک سال تک اولاد پیدا نہ کر سکے تو اسے بانچپن کہتے ہیں دنیا میں پچاس سے سات فیصد بار بانچپن کا شکار ہے ناظرین پر ہے تو آپ کے لیے یہ جانا ضروری ہے مردانہ بانچپن کیا ہے مردانہ بانچپن جنسی قوت کی خرابی کا نام ہے اور جنسی قوت تین قوتوں کا مجموع ہے جب ان تین قوتوں میں سے ایک قوت یا فیل میں خرابی ہو تو بانچپن پیدا ہو سکتے ہیں مردوں میں بانچپن کی اہم قسم ایزسپرمیہ ہے منی میں اسپرمز کی بلکل غیر موجود کی ایزسپرمیہ کلاتی ہے یعنی منی میں اسپرمز بلکل موجود ہی نہیں ہوتے اس بیماری میں اسپرمز بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے منی میں اسپرمز بلکل پیدا نہ ہونے کا اہم سبب انفیکشن ہے جس میں پی پانا خون کے سرخ ذرات کا آنا یا پھر بکٹیریا بغارت کی موجود کی ہے ناظرین ایز اسپرمیہ کی دو اقسام ہے اوبسٹرکٹیو ایز اسپرمیہ نام اوبسٹرکٹیو ایز اسپرمیہ ناظرین پہلے ہم بات کرتے ہیں اوبسٹرکٹیو ایز اسپرمیہ کے بارے میں اگر خسیہ سائز میں نارمال ہو اور ہارمون لیول بھی نارمال ہو تو خسیوں اور عرض تناسل کے درمیان نالیاں بن ہونے کو اوبسٹرکٹیو ایز اسپرمیہ کہتے ہیں یہ مرز خسیوں سے مادہ منی ہے باہر نکالنے اور انالیوں پر چھوٹ لگنے فین میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ریٹرو گریٹ ایجوکلیشن بھی ہوتی ہے جس میں فلوٹ یعنی جس طرح باہر نہیں نکلتا بلکہ باہر نکلنی کی جگہ پیچھے چلا جاتا ہے اس کے علاوہ ہرنیوں کا آپریشن نہیں اس کی اہم وجہ ہے نون اکسٹرکٹیو ایز اسپرمیا اس بیماری میں منی میس پرمز کا پیدا نہ ہونا خوصیوں کو جیسے ہوتا ہے جس کے وجہ سے خوصیوں میں نقص ہونا اس کے علاوہ خوصیوں میں پیداشی نقص ہونا ہرمون لاول نارمن نہ ہونا خوصیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے نون اکسٹرکٹیو ایز اسپرمیا کی اقسام ہے پری ٹیسٹیکلر اور ٹیسٹیکلر ایز اسپرمیا پری ٹیسٹیکلر کا مطلب یہ ہے کہ ہرمون مکمل طرح نہیں بند پا رہے جس کے وجہ سے سپرم کی پروڈکشن میں مسئلہ آ رہے ہرمون صرف ٹیسٹسٹرم نہیں ہے بلکہ ایف ایس ایچ اور ال ایچ ہرمون بھی ہے اس کی دوسری وجہ ٹیسٹیکلر فیلیر ہے ٹیسٹیز بھو کمل طرح سپرم نہیں پیدا کرتے ہیں ناظرین ایز اسپرمیا کی بہت سی وجہات ہیں جن کے بارے میں آپ کا جانا ضروری ہے ہائیڈرسیل ویریکوسیل کا ہونا ٹیسٹس کا کوئی بڑا مسئلہ ہونا خسیوں پر چوٹ کر لگنا خسیوں میں پیداشن ناکس ہونا تیز بوخار کا ہونا ٹائی فائٹ کا ہونا کینسر کا ہونا ٹی بی کی مہی عدویات کا بہت کسرت استعمال ایک بھواری کو ٹھیک کرنے کے بجائے دوسر بھواری کو جنم دیتا ہے سیگر نوشیل سپرم کی دشمن ہے اس کے علاوہ سیگر نوشیل کی وجہ سے سپرم بیزہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے بیزہ باہور نہیں ہو سکتا اگر آپ سیگر نوشیل کرتے ہیں تو حصول اولاد کیلئے چھوڑ دیں شراب نوشیل بھی سپرم کیلئے نقصان دیا اس سے سپرم خصوصاً وائے سپرم مر جاتے ہیں چنانچہ شراب نوشیل بھی ترک کر دیں اپنا وزن کم سے کم کریں ریسرٹ سے ثابت ہوئے ہیں کہ موٹے آدمی کے خسیوں کا درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے سپرم مر جاتے ہیں تنگ لباس پہننے سے خسیوں اکثر اوقات جسم کے ساتھ لگے جاتے ہیں جس کے وجہ سے خسیوں کا درجہ حرارت جسم کے برابر ہو جاتا ہے جو سپرم کے لئے نقصان دیا گرمی سپرم کے دشمن ہے لہٰذا گرم پانی کے ٹب میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں زیادہ تیز مسالجات کا استعمال نہ کریں ذہنی دباؤں کا شکار ہونے سے بھی سپرم کے تعداد کام ہو جاتی ہے لہٰذا اس سے بچے اور ہمیشہ پرسکو رہنے کی کوشش کریں باش پہنن آج کل کے مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سپرم کی پیداشی کمزوری اور کمی ایسی محرومی ہے جو ایک صحت مند آدمی کو کھوکلا بنا دیتی ہے جس کے باعث یہ بیماری شدد پکڑتی ہے سپرم کی کمی لا علاج مرض نہیں ہے اگر برابر اس بیماری پر توجہ دینا شروع کر دی جائے تو اس مسئلے پر قابو پائے جا سکتا ہے ایزو سپرمیہ کے مسئلے کو مدن نظر رکھتے ہوئے حادی دواخانہ نے حادی نیچرل ایزو سپرمیہ ٹھیک پر ایجاد کیا ہے جس کے استعمال سے آپ کے سپرمس پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایزو سپرمیہ کے مرض سے ہمیشہ کیلئے آپ کو نجات مل جائے گی ناظرین ایزو سپرمیہ ایک قابلہ علاج مرض ہے ایزو سپرمیہ کے لیے طبیعی علاج یعنی ہربی طریقہ علاج یہ سب سے زیادہ پرویسر طریقہ علاج ہے جو کہ ایزو سپرمیہ کا سو فیصد ختمہ کر کے اولاد کی نعمت سے محروم جوڑوں کو قابل اولاد مناتے ہیں قدرتی طریقہ علاج یہ ایسا علاج ہے جس کے ریزورٹس مستقل ہیں حادی دوحانہ میں سمن کی ریپورٹس کی مدد سے مریض میں بانچپن کی تشریف کی جاتی ہے اور مرض میں بانچپن کی نویت کو بھی معلوم کیا جاتا ہے حادی دوحانہ پر مردانہ بانچپن کا سو فیصد کامیاب قدرتی علاج لے جاتا ہے حادی نیچرل ایزو سپرمیٹرمنٹ ہر طرح کی کیمیاری اجزاء سے پاک ہے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے حادی دوحانہ کا حادی نیچرل ایزو سپرمیٹرمنٹ آج ہی مگوانے کے لیے سکرنگ پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اللہ حافظ